گمرانی رانی ہوگی پھر ہولی گاؤس نہیں ہوں گے پھر جرنیل سیاس ادام سب کو قانون کے کٹھلے میں سب کو لانا ہوگا کہ جو بات جنار نے کی وہ بات عمران خان کر رہے تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے کہ جنار ٹھیک تھا جو کہ ٹھیک تھا کہ پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے صلاح حق بلند کرنا ٹھیک تھا تو آج انکل سین املی کے استعمار کے سامنے افسرلٹی نار کے نا غرب کیسے ہو گیا سچ بولنا پڑے گا حق دار کو حق دینا پڑے گا پرائیبل بیلڈ کا پشتون ناراض ہے اداس ہے توچستان کے مجبور اور بیکس بروچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا اے بچے بھی خلام ابن خلام ہوں گے آپ یا بہن بیٹھی ہیں اسد قیسر صاحب تو چلے گے بہت سے ان میں اور حاضرین میں لہور پرانے منٹو پارک منارے پاکستان کے سائے تلہہ میں کھٹے تھے دو آزار تیرہ میں اور اس رات کی وہ بارش جوکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی بڑی بارش برسی تھی اس رات اور امران خان صاحب نے قریشی صاحب کی تقریر کے بعد ایک لمبی تقریر کی اور اس پیچ میں امران خان نے یہ کہا کہ اگر سے بہت سال پہلے اسی میدان میں میرے والد اکرام اللہ خان نیازی قراردان پاکستان پاس ہو رہی تھی مجھے اچانک خیال آیا کہ جس طرح امران خان صاحب آپ کے والد اکرام اللہ نیازی وہاں پہ کھڑے تھے اسی طرح میرا دادا پیر محمد خان وہ بھی مردان سے قاف لے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے تو میرے دوستوں وہاں سے قراردان پاکستان جب پاس ہوئی تو قراردان پاکستان کا میسج کیا تھا آزادی آزادی جناہ کا ویجن کیا تھا علامہ اقبال کی ساری شاری جس نکتے پہ مرتقز ہے پرواز ہے دونوں میں دونوں کی اسی ایک فضاء میں گرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ معالی میں تفاوت نہیں لیکن ملاک کی اظہار مجاہد کی اظہار تو میرے دوستوں آج جب ہم اور عرباب اقلدار سے بھی پوچھتا ہوں کہ آج جب ہم 23 مارچ 1940 کو منا رہے ہیں چراسی سال بعد جناہ کے ویجن پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے اور جس طرح جناہ نے لیاقت علی خان کے ساتھ اور برسغیر کے مسلمانہ نے ہن کے ساتھ یہ نعرہ بلند کیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا تو جس آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جناہ کھڑا تھا اسی حقیقی آزادی کے لیے آج عبران خان اور ہم کھڑے ہیں سوال یہ ہے کہ جس آزادی کو آج ہم منا رہے ہیں اس حقیقی آزادی کے نمبرداروں کو 23 مارچ 24 کو جنو میں ڈال کر خواتین کو جنو میں ڈال کر کون سی آزادی منا رہا ہے سمانہ گزر گیا اسلامی دنیا ترز گلی تھی کسی آواز کو کہ ان استعماری طاقتوں کو لڑکارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارے اور ان کو کہے کہ مسلمان غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوا تو اس کا انام اس کو یہ دیا گیا اگر عمران خان نے امریکی استعمال کے افسر لٹنی ناٹ کہا تھا یہ وہی بات ہے جو جنہ نے وہ اسرائے ہن کو کہا تھا جب ایک دفعہ وہ اسرائے نے جنہ صاحب کو بلایا اور خیال عظم سے دو گھنٹے بعد کی اور دو گھنٹے بعد کے بعد اور پھر ان کو لگائی کہ قائد why do you want a truncated part of India why don't you become a governing general the whole United India قائد عظم دو گھنٹے خاموشی سے سبتے رہے پھر کھڑے ہوگے بغیر کچھ بولے چل دیے خاموشی سے چل دیے وہ اسرائے نے پیجے سے آواز لگائی کہ مسٹر جنہ at least say something answer me قائد عظم تاریخ دان رکھتے ہیں کہ قائد عظم واپس اڑے اپنے جو پھر ٹھیک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ وہ اسرائے میں اپنے مسلمانان ہند کا سمیروں کا سودا کرنے نہیں آئے تھا آپ کے پاس تو یہ باتیں میں آل خان نے کہی کہ افسر رڈینا نہیں دوں گا پاکستان کی ایک ہند زمین یہ تو وہی میسج ہے جس پہ عزیز بٹی شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ لارک جان شہید ہوا یہی تو وہ میسج ہے جس پہ راشد منحاد شہید ہوا یہی تو میسج ہے جس پہ کرنل شہید ہوا فرق سے رہی ہے کہ انہیں وردی پین کی وعواز لگائی ہم نے سیوینیل لباس میں قادی عظم کے نقشہ کنب بچلتے وعواز لگائی اگر ہم سمجھتے ہیں آخری ایک منٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جنار ٹھیک تھا کیونکہ ٹھیک تھا کہ پھر آج وہ بات غلط کیسے ہو گئی کل اگر تاج برطانیہ کے سامنے سلائے حق بلند کرنا ٹھیک تھا تو آج انکل سین امریکی استعمار کے سامنے افسرلٹی نہ کہنا غلط کیسے ہو گیا میرے دوستو سچ بولنا پڑے گا حقدار کو حق دینا پڑے گا پرائیبل بیلڈ کا پشتون ناراض ہے ارداز ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے پڑا چکا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا بلوچستان کے مجبور اور بے قصد بلوچوں کو سینے سے لگانا پڑے گا دہشتگردی اور حداری کے فتویں دینے کے بجائے مسائل کے ہلتی طرف آنا پڑے گا اور اگر یہ نہ کیا اگر یہ نہ کیا تو ہمارے بچے بھی ہمارے بچے بھی غلام ابن غلام ہوں گے تو اس سماج کا میسج کیا ہے تو اس سماج کا میسج یہ ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اگر یہ آواز ہم اٹھاتے رہے تو پاکستان کا پیغام سن چالس کا پیغام زندہ رہے گا آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو بات جنا نے کی وہ بات عمران خان کر رہے تو پھر عمران خان جیل میں کیوں ہے قادی آزم کے اس فرمان پہ آپ نے جازت چاؤں گا سن چالس میں جب قرارداد لاہور پاس ہوئی جس کو پھر دنیا نے قرارداد پاکستان کے نام سے جنا دو سال بعد آواز انڈیا مسلم سٹوڈن فیڈریشن کو خطاب کرتے ہوئے قادی آزم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا قائد کہتے ہیں میں کون ہوں تو اس کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ تو قرآن میں تیرہ سو چودہ سو سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تاقیابت موجود رہے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جناہ کا پاکستان بنے تو پھر یہاں قانون کی حکمرانی لانے ہوگی پھر ہولی گاؤس نہیں ہوں گے پھر جرنیل سیاس اتن سب کو قانون کے کٹھلے میں سب کو لانا ہوگا قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مسلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت